میدے کی پرابلم ہے دوڑھائی سال سے اور گرم شہ بھی کھائیں یا تھنڈی شہ بھی کھائیں تو فوراں اس کے اثارات میدے پر ہو جاتے ہیں السلام علیکم والاکسلام یہ نام عمر وزن بھائی میری عمر 44 ایر ہے اور میرا بیٹ جو نا 77 ہے تو بھائی مجھے نا میدے کا پرابلم ہے کیا ہے میدے میں بھائی مجھے نا دوڑھائی سال سے نا پرابلم ہے کہ تھنڈی چیز بھی کھاؤں تو میرا سماگ سننو ہو جاتا ہے اور گرم بھی کھاؤں تو گرمی لگ جاتی ہے تو آنکھیں بہت ہارش اور جنن رہتی ہیں نارفل نہیں جیسے بندہ نہیں ہوتا ایسے میرا اس کی وجہ سے ہوا ہو گیا تو میرے پیریٹ بھی نہیں آتے نا دوڑھائی سال پہلے میرا بچہ ہوا تھا تو انہوں نے مجھے اکسیجن لگائی تھی اس کے بعد سے نا میرا تھی ہی نہیں ہوا تھا تو پیریٹ بھی تین تین چار چر ماہ بعد آتے ہیں اچھا 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 یہ بتائیں کہ آپ کھانے کے بعد آپ کو ڈکار وغیر آتی ہیں نہیں کھانے کے بعد کوئی بھی نہیں آتے نا گیس جاگ جاتی ہے نا عزیب ماذا نارفل نہیں مجھے کب کی شکایت رہتی ہے کب کی شکایت رہتی ہے نہیں بھئی کب کوئی نہیں رہتی مجھے کوئی پرابلم نہیں رہتی قبل کی الحمدللہ اچھا کھانے میں زیادہ کیا استعمال کرتی ہیں آپ بھئی زیادہ روٹیded سالن نہیں استعمال کرتی ہوں آچھا کھانے میں ریڈ چیلی یا آپ ٹیماتر جو ہے وہ تین کے ٹیماتر استعمال کرتی ہیں بھئی ریڈ چیلی نہیںawohu بلیک کولہ پیپر یوز کرتے ہیں ہم سالن میں بھئی گوڈ آچھا نہیں اور ٹیماتر جو ہے وہ ٹن والے استعمال کرتی ہیں یا فریش استعمال کرتی ہیں نہیں بھئی یہ فریش والے ہے اس کے علاوہ یہ بتائیں کہ خاص طور پر کھانے کے دوران پانی کتنا پیتی ہے بھائی کھانے کے دوران تو پانی نہیں پیتی لیکن سٹارٹ میں چھوڑا پیتی ہوں اور انڈ پر پیتی ہوں کھانے کے دوران میں کتنا سٹارٹ میں کتنا دیر پہلے کھانے سے پہلے پیتی بھائی تقریبا کھانا کھانے سے تو کچھ پان ساتھ مٹتا لی پیتی ہوں زیادہ نہیں اور آخر میں آخر میں بھائی کھانے کے فوراں بعد پیتی ہوں آخر میں کھانا پانی نہ پیتی ہے میدے کی سب سے بڑی پرابلم کھانے کے بعد پانی پینا ہے باقی میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ ان کی عمر 44 ہے اور 77 کے جی ان کا وزن ہے میدے کی پرابلم ہے دوڑھائی سال سے گرم شہ بھی کھائیں یا تھنڈی شہ بھی کھائیں تو فوراں اس کے اثارات میدے پر ہو جاتے ہیں اور کافی عرصے سے ان کو پیریٹ کی بھی پرابلم ہے میدے کی پرابلم کا سب سے بہترین علاج جو میں ذکر کرتا ہوں جس طرح میں نے ذکر کیا پیٹ میں ہوا بنتی ہو پیٹ میں گولہ بنتا ہو تو میں کعوہ ریفر کرتا ہوں ماشاءاللہ یورپ میں تقریباً اب بہت سے کئی گھر ایسے ہیں یقین جانے ہیں جو ماشاءاللہ پابندی سے استعمال کرتے ہیں تو آپ بھی پابندی سے استعمال کروائیں بچوں کو پابندی سے کروائیں تو انشاءاللہ اس سے امیون سسٹم بھی بوسٹ ہوتا ہے اور آپ کا میدہ کا سسٹم بھی بہتر رہے گا نمبر ایک سونف ایک چمچ دارچینی تین انچ کا ٹکڑا ادرک جو ہے وہ دو انچ کا ٹکڑا اور اس میں آپ کلونجی جو ہے وہ ایک ٹی سپون اور اس میں آپ یعنی کہ ہاف ٹی سپون آپ اس میں گرین ٹی ڈال دیں اور یہ جو ہے آپ اس کا کعوہ بنائیں اور اس کے اندر اگر شگر ہے تو آپ اس میں شہد نہ ڈالیں اگر شگر نہیں ہے تو آپ جو ہے اس میں ماشاءاللہ شہد ڈال کے پی لیں یہ بڑا بہترین کعوہ اس کعوے کو آپ استعمال کریں اس کے حکم سے انشاءاللہ اچھا اس میں زیرہ بھی آپ ایک چمچ شامل کریں گی تو اس سے انشاءاللہ آپ کا میدے کا نظام بھی بہتر رہے گا پیریٹ سسٹم بھی بہتر رہے گا پیریٹ سسٹم کے لیے سب سے بہترین جو میں رفر کرتا ہوں وہ الحمدللہ خواتین کے لیے سونا ہے وہ ہے میتھی دانا رات کو میتھی دانے کو فکی لے لیں ایک چمچ اور اوپر سے حلدی والا پانی پی لیں کنٹینیس لیے تین مہینے استعمال کریں آپ کا پیریٹ کے سسٹم انشاءاللہ اگر عمر کے حساب سے کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا اور انشاءاللہ پیریٹ سسٹم بہتر ہو جائے گا